جمہو کشمیر سے رہت بری خبر ضرور سامنے آ رہی ہے سرکار کے پاس ویکسین کی کھے پہنچی ہے جمہو سے دیکھیں یہ رپورٹ جمہو کشمیر میں اب 18 سال کے اوپر کے لوگوں کا ویکسینیشن جو ہے وہ جلد ہی تیزی سے یہاں پر ہونے جا رہا ہے دراصل اللہ جمہو کشمیر سرکار کے پاس اب ویکسینیشن جو ہے اس کو لے کر تیاریاں یہاں پر زوروں پر چل رہی ہے اور ویکسین جو ہے وہ یہاں پر پہنچ بھی گئی ہے جس کے بعد اب جمہو کشمیر سرکار نے یہ نرنے لیا ہے کہ منگل وار سے جمہو کشمیر میں چالیس ہزار سے پچاس ہزار لوگوں کو ہر روز یہاں پر ویکسینیٹ جو ہے وہ یہاں پر کیا جائے گا اس سے پہلے جمہو کشمیر سرکار نے ایک مئی سے یہاں پر 18 سال کے اوپر کے جو لوگ تھے ان کا ویکسینیشن پروسس شروع کیا تھا کو ویکسین جو ہے وہ منگوائی گئی تھی لیکن کو ویکسین ختم ہونے کے بعد یہ پروسس جو تھا وہ دھیما ہو گیا تھا اور لگتار ویکسین شورٹیج کی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی لیکن اب جمہو کشمیر سرکار جو ہے وہ کووی شیلڈ ویکسین 18 سال کے اوپر کے جتنے لوگ ہیں ان کو لگانے جا رہی ہے اور یہ ویکسین جو ہے وہ یہاں پر پہنچ بھی گئی ہے ایسے میں اب جمہو کشمیر سرکار نے ایک پروسس جو ہے وہ یہاں پر شروع کیا ہے اور پریورٹی گروپس جو ہیں وہ یہاں پر اب بنائے جانے والے ہیں ان پریورٹی گروپس کے ادھار پر خاص کر جو لوگ یہاں پر الگ الگ طرح کے کام کرتے ہیں چاہے وہ ٹوریزم سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا پھر ٹھیلے والے ہیں یا پھر دوسرے چھوٹے کام کرتے ہیں جن کا ہر روز لوگوں سے یہاں پر ان کی انٹریکشن ہوتی ہے ان کو سب سے پہلے یہاں پر پریورٹائز کیا جا رہا ہے اور انہی لوگوں کو سب سے پہلے یہاں پر یہ جو ویکسین ہے وہ یہاں پر دی جانی ہے لیکن اب جو جمہو کشمیر سرکار ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ جو پردیش کی قریب ساٹھ لاکھ ایسی جنسنگ کیا ہے جو اٹھارہ سال کے اوپر کے لوگ ہیں ان کا جلدی سے جلدی یہاں پر ویکسینیشن جو ہے وہ کروا لیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اب جو پنتالیس سال کے اوپر کے لوگ ہیں ان کا جمہو کشمیر کی ایسی چار ڈسٹکس ہیں جہاں پر نبی پرسنٹ سے اوپر ویکسینیشن ان لوگوں کا ہو چکا ہے اور پورے پردیش میں باسٹ پردیشت جو یہ پورا ویکسینیشن کا پروسس ہے وہ یہاں پر پنتالیس سال کے اوپر کے لوگوں کا ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں ہم ایک کا ویکسینیشن سینٹر پر موجود ہیں اور یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ویکسینیشن کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر مجھے بتائیے ویکسین کروانے آیا ہے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے اور کیسے آپ ویکسینیشن کروانے ہیں آپ پر جی بالکل نہیں میرا ایکشلی سیکنڈ روز ہے اور کوئی پریشانی نہیں آئی پہلے میں جب ہم آئے تھے تو جلدی انہوں نے کر دیا اور بڑا سیسفیکٹی اور سب کچھ ٹھیک چل رہے ہیں پرپرلی ہو رہی ہے اور سب جگہ ہو رہی ہے کوئی آسانی سے سب کا کام جگہ ہو بن رہے ہیں